جنور میں بہت سے مسئلے ہوتے ہیں کسی کی بعض اوقات دھم آتھ میں آ جاتی ہے کسی کا پلاسٹک کا سینگ ہوتا ہے وہ آتھ میں آ جاتی ہے بعض اوقات تو ایسا ہوتا تھے دانت کھنچوتے ہیں پلاسوں کے ساتھ تو اس طرح سے یہ سستے جنوروں کی طرف نہ جائے کرے جنوروں کی دیکھ بال اچھی کیا کرے کوشش کیا کرے کہ جنور بے ہے اس کو اچھی طرح سے گوھر کیا کرے دھم پہ گوھر کیا کرے سینگوں پہ گوھر کیا کرے سینگ کو ٹوٹے ہوئے کو پلاسٹک سے اس نماز سینگ بنوا کے اس طرح کا کلر کر کے وہ کیوں پر رکھا ہوتا ہے ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے قربانی کے جانور خریدتے وقت اسلام علیکم یاسین ویڈز میں خوش آمدید آج یار کوئی جانور وغیرہ دیکھتے ہیں کہ قربانی قریب آ چکی ہے تو دیکھتے ہیں کہ ہم بھی کوئی جانور وغیرہ لیتے ہیں ذرا صورتحال لیتے ہیں کیونکہ ہم گاؤں اور دھیات میں رہنے والے ہیں جانور سیلیکٹ کیا جائے قربانی کے لیے ابھی میں اپنے گاؤں سے ایک وہاں جا رہا ہوں جہاں بھپاری بہت سارے جانور وغیرہ باندھ کے رکھے ہوتے ہیں ان کے پاس جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کوئی میری رینج کے حساب کا کوئی جانور مل جائے مجھے تو ان سے بات چید کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں آپ بھی میرے ساتھ چلیں انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ کیسا جانور سیلیکٹ ہوتا ہے کیسے کیسے جانور دیکھتے ہیں انشاءاللہ اسلام علیکم اچھا یار کوئی قربانی کے جانور نہیں ہے کسی کے پاس کھڑے وقاس شاکل پانچ بکرے کھڑے وقاس شاکل کھڑے تقریباً کتنے کتنے بکرہ ہو سی ہو بکرہ تقریباً اچھا اچھا جی اب کچھ مشاورت کرتے ہیں کہ قربانی کے جانور ہم نے کس طریقے سے خریدنے ہیں اور کتنی رینج میں خریدنے ہیں کیونکہ یہ بھائی بھی جانور کے لیے کچھ تیاری کر رہے ہیں خریدنے کے لیے اور میرا بھی موڑ ہے کیونکہ کچھ دن باقی ہیں قربانی میں ابھی ہم خریدنے کی تیاری میں ہیں جی وقاس شاکل کھاں سے جانور ملیں گے جانور یار ادھر سے دو تین جگہ سے دیکھیں ہم نے جانور بھائی جان بیکھ رہے ہیں پھر رہے ہیں ٹور رہے ہیں ریٹ پہلی گل بہت زیادہ نے جانور دے اچھا جانور مناسب قیمت دا ملد ہے ایک دو بندیاں کو پتا لگ گیا جانور کھڑے نے تے انہا سی چاکچے ساڑے جوید شاہ ساڑا زید ہے اس کو لے تین چار بکرے کھڑے نے تقریبا نے ایک بکرے دی کیمت ہے کوئی بھائی پنجی اتھو تکر دی کیمت رہے ہیں بکرہ نہیں یار میں کنے کوئی ویڈا لے جگہ تکیا سیتنا ویڈا بھی کوئی نیسی تین چار وان دا ویڈا سیت جناب انہوں نے پندرہ ہزار پیدا ہی سامنگیا ایک لکھ پانچ ہزار پیچ بیڈا پیر ہے یہ کنڈیشن ہے یہ اللہات ہے تیری نظر چاہے کوئی جانور بھائی نہیں تیری نظر چاہے کوئی جانور کسے کوئی بکرہ شکرہ ہوئے خادم نوناری کھڑا ہے خادم نوناری کھڑا چلو بین نیا بھائی اچھا بکاشا آو تھے نا کھڑایا کھڑا داند کھڑا یہ بچڑا جس کی بات ہوئی تھی وہ دیکھنے جا رہے ہیں یہ سامنے ہیں اسلام علیکم اسلام یہ کدھر ہے آپ کے چاچو چاچو پیٹ میں گئے اچھا دیس کے کوئی پیسے پسے لگے ہیں اس بیل کے اچھا تو چلو پھر ان سے بات کرتے جب وہ آ جائیں گے ہیں ٹھیک نہیں یار میرے پساند نہیں ہے بکرہ میں کہا چل دیکھ لیں جنہیں چکر دوسری ویڑا وڑا دیکھ رہے ہیں بکرہ میرے پساند نہیں ہے یہ رہنے دیں یار کوئی اور دیکھتے ہیں بس مہربانی آپ کی یہ بیڑی دیکھتے ہیں بھائی یہ دیکھے سامنے اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے کتنے پرائز بتا رہے ہیں یہ تقریباً کوئی ہے تین من سے کچھ اوپر اس کا وزن ہوگا تو ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم آپ نے یہ قربانی پر دینی ہے بھائی ہاں جی ہاں جی چوری صاحب ستر ہزار اچھا تھا دینی کنے دیئے بھائی اے آپنا اسی تکر یہ بھائی اسی ہزار کی بول رہے ہیں اچھا تو آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ قربانی کے جانور کے اندر آپ جن چیزوں کا آپ نے خیار رکھنا ہے ایک تو جانور کا دو دانت ہونا بہت ضروری ہے دوسرے نمبر پر جانور کے کان وغیرہ پر کوئی ٹک وغیرہ نہ لگا ہو اور اس کے علاوہ جانور کا کوئی سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو ان چیزوں کا آپ لوگوں نے خاص خیار رکھنا ہے کہ ان چیزوں کو دیکھنا ہے یا اس کی کوئی یہ جو پیچھے سے اس کی دھوم ہوتی ہے کہیں سے کٹی ہوئی نہ ہو ان چیزوں کا آپ لوگوں نے خاص خیار رکھنا ہے کہ جب بھی آپ قربانی کا جانور لیں دو دانت ہونا جس کو دوندہ بولتے ہیں اس سے اوپر چاہے وہ چوگا ہو چھگا ہو پورا جانور ہو لیکن دوندہ ہونا بہت ضروری ہے قربانی کی شرط ہے یہ یا ایک شرط ہے کہ موٹا تازہ آپ کی آنکھوں کے سامنے دو سال اس کو کمپلیٹ ہو چکے ہوں تو وہ قربانی کا جانور آپ نے خریدنا ہے اور جانور کو خریدتے وقت اس کے کانوں کو دیکھیں اس کے سینگوں کو دیکھیں اس کی دم کو دیکھیں کہیں سے کٹی ہوئی تو نہیں کان کہیں سے کٹا ہوا تو نہیں سینگ ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے ان چیزوں کو آپ نے خیال رکھنا ہے اور دانتوں کو موں کھول کے اس کو دیکھنا ہے اگر دانت سے خون وغیرہ نکل رہا ہو اور نیا دانت نہ آیا ہو تو وہ زہرہ دانت کسی بپارین ہے یا کسی اس کو جو اس کا مالک ہے اس نے دانت کو توڑ رکھا ہوتا ہے کہ تاکہ اس کا دانت ٹوٹ جائے گا اس کا ریڈ زیادہ ملے گا ان چیزوں کا آپ لوگوں نے بہت زیادہ خیار رکھنا ہے انشاءاللہ یہ لوگ اسی ہزار روپے تک کہہ رہے ہیں ستر ان کو لگ چکا ہے ابھی نیکس اگر اس جگہ پہ بات بنی تو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ ہم نے یہ جانور لے لیا ہے ابھی ان کے ساتھ ان کے ساتھ اتفائق کے رائے جو بھی ہو گئی تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ بتائیں گے ان کے ساتھ گفشپ لگاتے ہیں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرتا چلوں پتہ نہیں جانور کا جب بنے گا ریٹ جو ہمارے نصیب میں ہوگا تو دوبارہ ویڈیو بن جائے گی ویڈیو بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے میں نے سوچا کہ یہ ویڈیو ادھر ہی بند کر کے آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو بنائی جائے بعد میں جب جانور بغیرہ خرید دیں گے یا جس طریقے سے بھی خرید دیں گے تو میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرتا جاؤں اس کے بعد انشاءاللہ اپنی منزل کی طرف ہم چل پڑیں گے کہ میرے سے نا ایک بندہ بولا کہ میں جانور لے کے ہوں بہت سستہ ملا ہے میں آپ کو بات بتانے کا میرے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی جانور آپ کو اگر سستہ مل رہا ہے یا بندہ وہ آپ کو چمٹ رہا ہے آپ کے بار بار آپ کو دینے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ کوشش کریں کہ دیکھیں کہ جانور میں کوئی عیب تو نہیں ہے وہ بولتا میں تو بہت سستے میں جانور لے کے آؤں میں نے کہا دکھائیں بھئی کتنے میں لے کے آؤں وہ بھئی میں نے دیکھا جب دور سے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ یار یہ بولتا ہے کہ میں یار 65 ہزار میں یہ نا ایک گائے کی جو بچڑی ہوتی ہے بیڑی 65 ہزار میں لے کے آیا ہوں میں نے دیکھا میں کہا یار یہ نبے سے اوپر اوپر کی ہے کم سو کم نبے ہزار کی اور اتنی سستی اس کو کہاں سے مل گی بھئی جب مجھ کے قریب گیا میں نے اس کو گھوڑ سے دیکھا تو مجھے ایک جگہ سے تھوڑا سا نا شک پڑا جو آپ کو بات شیئر کرنے والا ہوں کہ آپ جو شیئری لوگ ہیں جن جو لوگوں کو نہیں پتا نہیں کم سو کم پتا ہونا چاہیے وہ گائے کی دھم ٹوٹی ہوئی تھی گائے کی دھم ٹوٹی ہوئی تھی اور اس دھم کا مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے نا وہ کسائی سے دوسری دھم لے کے نا ساتھ اس طریقے سے لگائی ہوئی تھی نظر بھی نہیں آ رہی تھی میں نے اس کو دیکھا نا وہ ساتھ اس کے نا وہ تندی سی چمڑے کی اس کے ساتھ بندی ہوئی تھی میں نے اس کو دیکھا میں کہا یہ لے بھائی آپ کی گائے وہ ملتا ہو ہو یار کسی طرح سے زیبہ ہو جاتی تو میں پتا نہیں میں نے کہا کہ بھائی ابھی آپ کو پتا چل گیا آپ کو قربانی یوگی کے بے ایپ جانور کا ہونا ضروری ہے بھائی انچوں کو خیار رکھا کہ اور بھی بہت سی باتیں ہیں جانوروں کی ان مسائل کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہا کرے گی تو ماشاءاللہ آج کی ویڈیو ادھر ہی بند کرتے ہیں تتام کی طرف چلتی ہے جانوروں میں بہت سے مسئلے ہوتے ہیں کسی کی بعض اوقات دھم آتھ میں آ جاتی ہے کسی کا پلاسٹک کا سینگ ہوتا ہے وہ آتھ میں آ جاتی ہے بعض اوقات تو ایسا ہوتا تھے دانت کھینچ ہوتے ہیں پلاسوں کے ساتھ تو اس طرح سے یہ سستے جانوروں کی طرف نہ جائے کرے جانوروں کی دیکھ بال اچھی کیا کرے کوشش کیا کرے کہ جانور بے ایپ اس کو اچھی طرح سے گوھر کیا کرے دھم پہ گوھر کیا کرے سینگوں پہ گوھر کیا کرے سینگ کو ٹوٹے ہوا کو پلاسٹک سے اس نماز سینگ بنوا کے اس طرح کا کلر کر کے وہ کیوں پر رکھا ہوتا ہے ان چیزوں کا خیار رکھنا پڑتا ہے قربانی کے جانور خریتے وقت